مریضوں کی جان خطرے میں ہے ہر روز انہیں ڈائلیسس کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان مریضوں کو ڈائلیسس نہیں ملا تو ان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے اور منپا نے رحمانیہ ہسپیٹل کو کرونا سنکرمت مریضوں کے علاج کے لیے رحمانیہ اسپتال کو لیٹر بھی دیا ہے کہ اب کرونا مریضوں کا رحمانیہ اسپتال میں علاج ہوگا مگر جس کے بعد ڈائلیسس کے جو مریض ہیں ان میں کافی غصہ دیکھنے کو ملا ان کا کہنا ہے کہ کرونا کے مریض مریض ہیں ہم ڈائلیسس کے مریضوں کا علاج نہیں ہوگا کیا پہلے کال سکھر اسپتال سے ڈائلیسس کے مریضوں کو ہٹایا گیا اور اب رحمانیہ سے بھی ہٹایا جا رہا ہے کیا ہماری جان جان نہیں ہے آخر ہم کہا جائیں رحمانیہ اسپتال پر ڈائلیسس کے مریض اکٹھا ہو کر منپا کے ممراہ ساہیک آیوک مہش آہر سے ملاقات کی مہش آہر نے ان ڈائلیسس کے مریضوں کو ایک دن کا سمجھ دیا مگر ڈائلیسس کے مریضوں کا کہنا ہے کہ ایک دن بعد پھر ان کا کیا ہوگا اس لیے یہ مریض رحمانیہ ہسپٹال کو چھوڑنے کو راضی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم رحمانیہ ہسپٹال میں ہی ڈائلیسس کرائیں گے وہیں رحمانیہ ہسپٹال کھڑی مشین روڈ پر جس جگہ پر ہے وہیں کافی ریسیڈنسل ایریا بھی ہے رحمانیہ ہسپٹال کے بغل میں ہی گلستان اپارمنٹ اور حسینی چال کے رہنے والوں نے رحمانیہ ہسپٹال کو کرونا مریضوں کے علاج کے لیے بنائے جانے پر اعتراض جتایا ہے کہ رہائیسی علاقوں میں کرونا مریضوں کا علاج کرنا ٹھیک نہیں ہے سب سے پہلے ڈائلیسس کے مریضوں نے کیا کہا ہے ہم آپ کو سناتے ہیں ڈائلیسس کا ہماری آردنا میڈم نے جو لیا ہوا ہے تو ہم لوگ کو رحمانیہ کے اندر ہی ڈائلیسس چاہیے رحمانیہ کے علاوہ ہم لوگ ڈائلیسس کے لیے کہیں نہیں جائیں گے میرا بھائی ہے ڈائلیسس کے لیے لیکن میں صرف میرے بھائی کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں یہ میری جتنی بھی عوام ہے یہ لوگ کے لیے لڑ رہا ہوں ابھی یہاں پہ بازو کے اندر سکول ہے یہ سکول کے اندر میری بیٹی پڑتی ہے یہاں پہ ریسیڈنس ہے اگر اس کو کوورڈ کر دیئے اگر خدا نہ کاس یہاں سے اگر کسی کو کچھ پروپلم ہو گیا کون سیمہ دار ہے اس کا منکہ کے ادھیکاری لوگ کو اتنی جلدی تھی کہیں اور جانے کی انہوں نے باتیں تو سنیں لیکن انہوں نے بولے ہم کو ایک دن کا ٹائم دو اور آج جس کو بھی ڈائلیسس کرانے کا ہے وہ کر لے ڈائلیسس لیکن آج کے گل جو کیے ہوئے ہیں ان کو پھر کلکا لانا پڑے گا ایک دن کے اندر تو ڈائلیسس ختم نہیں ہوتا ڈیلی ڈیلی ہوتا ہے تو پھر کلکا کیسے کریں گے وہ لوگ وہ لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں بول رہے ہم کمیشنر سے بات کریں گے پیشن سے ہم کو باتا رہے ہیں کہ آپ یشیو کریٹ کرنے کے لیے آئے ارے یہاں پریشان لوگ یشیو کیا کریٹ کریں گے ہم تو ریکویس کرنے کے لیے گئے ہیں ایشیو تو یہ ٹی ایم سی والے کر رہے ہیں کس سے کا ایشیو بنا رہے ہیں آپ لوگ اہیر صاحب آپ لوگوں سے کہا ہم لوگوں سے کہ آپ لوگ ایشیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں دیکھئے سب لیڈیز میرے ساتھوں میں تھی ہم لوگ آپ کو پبلک پبلک سیٹی سٹن چھلیے ہم تو ریکویس لیکے گئے تھے ان کے پاس سے ہم کیوں ایشیو بنا گئے صرف ہم لوگ چارجم اوپر گئے تھے باکست سب لوگ لیچے کھڑے آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا ان سے کہ جب رہمانیا میں ڈیالیسز ہوتا ہے اگر یہاں بند ہو جائے گا تو ہم لوگ جائیں گے جائیں گے وہ ہم لوگوں نے پوچھے بولتے ہیں کہ میرے پر بھروسہ نہیں ہے میرے پر بھروسہ کرو میں کچھ نہ کچھ رستہ نکالوں گا اس کا اور میں رہمانیا میں ہی آپ کا ڈیالیسز ہوگا یہ ان کا ورڈ ہے اب دیکھتے ہیں کہ آہیر صاحب آپ نے ورڈ کے اوپر کتنا قائم رہتے ہیں اور پورے پیشنٹس لوگ اگر رہمانیا میں نہیں ہوتا ہے ڈیالیسز تو یہ مائی دوریا گھڑیا لی یہ لوگ میرا نام بدنام کرتے ہیں مائی بول رہی ہوں پورے پیشنٹس لوگ یہی پہ رہیں گے ان کے ریلیٹیوز کے ساتھ میں اور کسی اور کو ہم دیاں گے چھوڑ کے گھر جائیں گے ایک دم سچائیے یہ سب کال سے کر کے پیشنٹس ہیں رہمانیا میں آیا ہوئے ہیں کال سے کر کے پیشنٹس لوگ کو کتنی پریشانیاں ہوئی ہیں یہ چل نہیں پاتے ہیں یہ کنڈیچن میں میں کہاں لے کے جاؤں گا آپ مجھے کوئی راستہ بتائیے اور ہم کو رہمانیا میں بہت کم پیسے میں بہت اچھا ڈیلیسس ہو رہا ہے ہم رہمانیا چھوڑو کہیں نہیں جانے والے یہی دھرنا دیں گے یہی مر جائیں گے ہم ایسے بھی مرنا یہ ڈیلیسس نہیں ملے گا تین ڈیلیسس ہوتا ہے ہفتے میں یہ آرادتہ میڈم کی وجہ ہے کہ یہ دلیسس پیشنٹ آج جندہ ہے اور یہاں کا اسٹہ بہت اچھا ہے یہاں کا اسٹہ نہیں تھا یہ صرف میڈم کی وجہ ہے اور میڈم کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر ہیں ہم لوگ کو شف رہمانیا چھوڑی یہاں کے پیشنٹ کو بہت اچھے سی پیشنٹ ہرے تیکنیشنس بہت اچھے یہاں کے تیکنیشنس بہت اچھے ہیں میڈم بہت اچھے ہیں یہاں سے ہمارے کو بہت سپورٹ ملتا ہے دوسری جگہ دوسری جگہ ڈیلیسس پیشنٹ کو ہے نا مورل سپورٹ بھی چاہیے جو ان کو رہمانیا سے فل مل رہا ہے دوا کے ساتھ ساتھ میں مورل سپورٹ بھی چاہیے ٹیٹنگ بھی اچھے ہونی چاہیے کہ پیشنٹ کو ایسا لگے کہ ہم لوگ مرنے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں ہم دائیلیسس کرنے کے لیے ہم یہاں سے سوڑر کے جائیں گے بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھے یہ عورت کو دیکھے وہاں پر وہ نرس کو دیکھے یہ آرانہ میڈم رو رہی ہے ہم لوگ کے لیے رو رہی ہے یہ اور یہ دیکھے یہ اور یہ دونوں جن آپ لوگوں کو دائیلیس ہو جائے دونوں بھائی دائیلیس ہو جائے لیکن ہم لوگ جائے تو جائے کہاں کہے تھانا میں جب کالکتر بن دوال تھانا گئے تھانا تو لوگ خاصی آریتی کھانے پہلے کہ جو آنے میں خاصی آتی تھی تو بولتے ہو دوال بھائی اب آتی ہے خاصیت بولتے کہ کرونا ہو گئے یہ لوگوں کیا کر رہے سب لوگ اگر آئی سے تلتے رہے تو پوبلک آئی سے مر جائے گے اور انہوں کے چکر میں دائیلیس کیس پیسن کتنی مرے اس پتہ ہے سرکار میں دے کیا کیا کر رہے کہیں بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کچھ جانے کی لیے یا نہیں کچھ بتایا ہوتا نہیں جائے کچھ یہی کرانا تو یہی کرانا ہے رائیمنیا اسپتال میں ہی ہم لوگ کراتے ہیں ہم لوگوں کو رائیمنیا اسپتال چھوڑ کے کہیں جانا نہیں ہے کتنا بھی سیریز پیسن آتا تو ادھر سے اچھا ہو کے جاتا ہے کوئی پیسن کو ادھر کوئی دکت نہیں ہے سب آرام ملتی ہے سولیت ملتی ہے ادھر ہمارے لیے بیچاری اور میڈم رو رہی ہے اچھے لوگ ادھر کے ڈاکٹر لوگ ہر چیز ادھر اچھے ہیں ہم لوگوں ادھر بھر سولیت ملتی ہے ہم لوگوں کو دوسرا اسپتال چاہیے ہم تو رائیمنیا ہی چاہیے رائیمنیا کے سیوہ ہم لوگ کدھر جائیں گے ہم اس کو کووڑ ونے نہیں دیں گے سیدھا سیمپل بات کل صوبہ گیارہ بجے ہم سب لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے کل صوبہ گیارہ بجے ہم سب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے گے کچھ بھی نہیں کووڑ دیکھن گا پیشنٹ یہاں پہ آئیں گا ہم دیکھن گا ڈائلیس ہے ڈائلیس ہے اور اس کے آلاؤا باقتی سب پیشنٹ آئیں گے کووڑ دیکھن گا پیشنٹ یہ رائیمنیا میں آئیں گا نہیں پتم ہو گئی بات اگر کوئی آئے نہیں آئے میں اکیل ہی آتے تو چلے ہماری بیٹی کا دیرہ سال سے ہماری بیٹی کی دکھیں بہت سیریس ہے یہ لوگ کدھر بھی کرا کدھر بھی کرا بھگاتے پیسے کی لالوز میں ہم کہیں نہیں جانے والے ہم لوگ یہاں ہی دھرنا لے کے باتے ہیں یہاں ہی ماریں گے اگر ہماری بیٹی کا نہیں ہوا ہمارے پورے گھر والے یہاں رہنگے ہماری بیٹی کا ہیلاں ہی سا سر سہو رہنگا یہی ہوگا ہماری انتیجہ فریادی رہمانیا کوئٹ نینٹن نہیں ہوگا رہمانیا کوئٹ نینٹن نہیں ہوگا رہمانیا کوئٹ نینٹن نہیں ہوگا بھائی حسینی چال اور گلستان اپارٹمنٹ میں رہنے والوں نے رحمانیہ ہسپٹل کو کرونا مریضوں کے علاج کے لیے نہ بنایا جائے کیونکہ سوسائٹی اور اسپطال میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے سوسائٹی والوں کو خطرہ ہو سکتا ہے ایسا ان کا کہنا ہے سنیے کیا کہا ہے سوسائٹی والوں نے اور حسینی چال میں رہنے والوں نے مرحلی چالی کا نام ہے حسینی چال ہے میرا نام ہے عبودوزانہ انساری اور یہاں پر جو اپنا رحمانی آسپیڈل ہمارے یہاں پر تو رحمانی آسپیڈل میں اپنا کویڈ کے اپنا یہ پیشنڈ آ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر لے کر آئے پیشنڈ ہماری پاس یہ ہی ہے کہ یہاں پر نائرہ پیشنڈ ہے تکلیف کیا ہے آپ کے تکلیف یہ ہے کہ یہاں پر ریشیڈنٹ کو ایریا بہت ہے اور یہاں پر اپنا دو سو فلیڈ اس میں گلوستان میں ہماری چالی بھی ہے سامنے کی بھی چال ہے اور یہ سب یہاں پر لے کر آ رہے تو ہم کو تکلیف ہو جائے گی اس کیلئے ہسپیٹل کا راستہ یہی سے آنے جانے کا ہم نے چاہتے کہ یہاں پر لے کر آئے تو چھے سو آدمی کی جان اس کو جسے جا سکتی ہے اس کو جسے پریشان ہو سکتا آدمی اس کیلئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جانے آنے کا راستہ ایک ہی ہے اور جو بے جو جائے گے وہ راستے سے جاتے ہوئے وہ بیلڈنگ کے انٹرنس سے جائے گے جو سوویدہ ہے پر انٹرنس جانے کی اس کو اس کیلئے کہ اگر پبلک جو بھی ہے اس لائن سے جائے گی اس سے ہم کو ہو جائے تکلیف ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کووید نائنٹین کا یہاں پر بوچیٹ کیا جائے کیا نام ہے آپ کا میرا نام آسکر میں سیکرٹری ہاں پہ آپ کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا اپنا سب بند کر رہا اور وہ اپر ایرے پر آکے بٹے ہیں اگر یہاں پہ کووید چالو ہو جائے گا تو جو لوگوں کو ٹیلیسز ہوتی ہے وہ بھی ٹیلیسز ہونا یہاں پہ بند ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ ممرا پہ کدھر بھی ٹیلیسز نہیں ہو رہا تو اس کو ٹیلیسز کی لئے رکھا جائے باقی دوسرا کام ہوا پہ دوسرے ہوسپیٹل میں دوسرے طرف کیا جائے یہاں پہ ہم کو بہت تدر ہے کیونکہ جو بھی راستہ ہے ہمارے ایک ہی راستہ ہے جانے کے لئے بھی ہم کو بھی انہیں کو بھی ایک ہی راستہ ہے اور ہم کو بھی ایک ہی راستہ ہے اور جتنے ہی لوگ آتے ہیں یہ اتنا ہائٹ کے ہوگونے کے وجہ سے ہمارے جو بیلڈنگ کے اوپر جو بینچس رکھے ہوئے ہیں جو ٹیبل بیٹھنے کی جگہ ہے سب اس کے اوپر مدیز بھی لکھ بیٹھتے ہیں ہو سکتا ہے انسانیت ناتے ہیں ہم ان کو منا تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن بہتری یہ ہے گورنمنٹ جس سے ہے کہ یہاں پہ وہ کوویٹ کو نا لے کر آئے کیونکہ یہاں پہ دو چار لوگ آٹھ ڈس لوگ جاتا چاہاں تر لوگ رک سکتے ہیں وہ آٹھ ڈس لوگ لیکن اس کے وجہ سے یہاں پہ اکسی بیلڈنگ ہی نہیں بیلڈنگ کے نیچے چول ہے یہ چھاہتا ہے جانے آنے چول یہ سب بیٹھنے والے ہیں تو سبھی کو تکلیب ہو سکتی ہے تکلیب ہوگی اس کے لئے ہم یہ رکریش کرتے ہیں آپ کے مادم سے کہ اس چیز کو یہاں سے منا کر دیا جائے بہرحال منپا نے رحمانیہ ہسپیٹل کو کوویٹ نائنٹی کے لیے لیٹر دیا ہے وہی رحمانیہ اسپتال نے بھی منپا ہیلٹھ ڈپارٹمنٹ کو لیٹر دے کر مانگ کی ہے کہ رحمانیہ ہسپیٹل کو کوویٹ نائنٹی کے لیے نہ گھوسیت کیا جائے مگر سب سے بڑی مصیبت ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے ہے اگر رحمانیہ ہسپیٹل کو کوویٹ نائنٹی کے لیے گھوسیت کیا جاتا ہے تو یہ ڈائلیسس کے مریض کہاں جائیں گے یا پھر منپا ان کے لیے کوئی اور بندوبست کرے گی تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پراتنز تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں